بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ ون کمپلیکس نمبرز ایکسرسائز 1.3 ہم نے سٹارٹ کی ہے اور یہ یونٹ ون کا آج ہمارا لیکچر 16 ہے لاس لیکچر میں ہم نے کوئسٹن نمبر ون کا فرسٹ پارٹ سالف کیا تھا کوئسٹن 1 میں ہماری سٹیٹمنٹ ہے سالف دا سائملٹینیس لینئر ایکویشنز وید کمپلیکس کوئفیشنٹس ہمیں دو لینئر ایکویشنز دی گئی ہیں کمپلیکس کوئفیشنٹس کے ساتھ ہم نے ان ایکویشنز کو سالف کرنا ہے اور ان ناؤن کی ویلیوز کو فائنڈ کرنا ہے تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کوئسٹن نمبر ون کا پارٹ تھری اس میں بھی ہمیں دو ایکویشنز دی گئی ہیں اسے سالف کریں گے اور ان ناؤنز کی ویلیوز فائنڈ کریں گے زیڈ اور ڈبلیو فائنڈ کیا جائے گا تو سولوشن اس کا سٹارٹ کرتے ہیں ان ایکویشنز کو ہم نام دے دیتے ہیں ون اور ٹو کا ٹری مائنس آئوٹا انٹو زیڈ پلس ٹو آئوٹا ڈبلیو ایکوال ٹو فائیو آئوٹا اسے ایکویشن ون بنا لیتے ہیں اینڈ زیڈ پلس آئوٹا ڈبلیو ایکوال ٹو سیبن آئوٹا اسے ہم نام دیں گے ایکویشن ٹو کا اب سالف کیا جائے گا اسی طرح سے آپ کسی بھی ایک ان ناؤن کے کوفیشنٹس کو سیم کر کے پھر اسے کینسل کر سکتے ہیں ایکویشن ون میں زیڈ کا کوفیشنٹ ہے 3 مائنس آئوٹا اور ایکویشن ٹو میں زیڈ کا کوفیشنٹ ون ہے اس طرح سے و کا کوفیشنٹ دیکھ لیں و کا کوفیشنٹ ایکویشن 1 میں ہے 2 آئیوٹا اور ایکویشن 2 میں و کا کوفیشنٹ آ رہا ہے آئیوٹا تو اس کے کوفیشنٹ کو ہم ایزیلی ایکوال کر سکتے ہیں ایکویشن 2 کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 2 سے اور پھر ایکویشن 1 میں سبٹریک کریں گے تو یہ و جو انناون ہے یہ کینسل ہوگا تو یہ اپریشن ہم لکھ لیتے ہیں ملٹیپلائے 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 یا فرام ایکویشن 1 تو ایکویشن 2 کو ملٹیپلائی کیا جائے گا 2 سے اور ایکویشن 1 سے اس کو ہم مائنس کریں گے تو ایکویشن 1 کو پہلے ایزٹیز لکھ لیتے ہیں 3 مائنس آئوٹا 2 z پلس 2 آئوٹا w ایکوال 2 5 آئوٹا اس کے نیچے اب ہم ایکویشن 2 لکھیں گے 2 سے ملٹیپلائی کر کے تو یہ لکھا جائے گا 2 z ہر ٹرم کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے پلس ٹو آئیوٹا ڈبلیو ایکول ٹو سیونز فورٹین آئیوٹا اب ہم سب ٹریک کرنے جا رہے ہیں تو سائن چینج کر دیتے ہیں یہاں مائنس یہ بھی مائنس میں چینج ہوگا اور اس کے ساتھ بھی مائنس کا سائن اب زیڈ کی ٹرمز کو مائنس کریں گے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں ٹری مائنس آئیوٹا زیڈ پھر مائنس ٹو آئیوٹا مائنس ٹو زیڈ یہاں ہم دیکھ لیں یہ ڈبلیو کا جو دونوں ٹرمز آ رہی ہیں ڈبلیو والی دونوں سیم ٹرمز ہیں ایک پلس میں اور ایک مائنس میں تو یہ کینسل ہوگی فائیو آئیوٹا مائنس فورٹین آئیوٹا اسے مائنس کریں تو یہ آنسر آئے گا مائنس نائن آئیوٹا نیکس ٹیپ میں اب ہم اسے سالف کریں گے زیڈ کے لیے دونوں میں سے زیڈ کو کامن لے لیتے ہیں تھری مائنس آئیوٹا مائنس ٹو زیڈ کامن ایکول ٹو مائنس نائن آئیوٹا سمپلیفائی کریں گے سمال بریکٹ اوپن کرتے ہیں تھری مائنس آئیوٹا مائنس ٹو اینٹو زیڈ ایکول ٹو مائنس نائن آئیوٹا تھری مائنس ٹو دونوں ریل پارٹس کو مائنس کریں گے تو یہ ویلیو ہمارے پاس بنے گی مائنس آئیوٹا اینٹو زیڈ ایکول ٹو مائنس نائن آئیوٹا اب زیڈ کے ساتھ یہ کامپلیکس نمبر ملٹیپلیکیشن میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے رائٹ سائیڈ پہ تو نیکس ٹیپ ہمارا بنے گا زیڈ ایکول ٹو مائنس نائن آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی ون مائنس آئیوٹا اب یہاں پہ ہمارے پاس دونوں کمپلیکس نمبر کی ڈیویجن آ چکی ہیں تو بائی ریشنلائزیشن ہم اسے سمپلیفائی کریں گے اور کمپلیکس نمبر کی ڈیویجن کو سالف کریں تو آگے سٹارٹ کرتے ہیں بائی ریشنلائزیشن اب ہم اسے سالف کریں گے زیڈ ایس ایکول ٹو مائنس نائن آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی ون مائنس آئیوٹا اس کے کونجوگیٹ سے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں ون پلس آئیوٹا سے ملٹیپلائے اور ون پلس آئیوٹا سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا دونوں کو ایک ہی ڈیویجن میں لکھ لیتے ہیں مائنس نائن آئیوٹا انٹو ون پلس آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی ون مائنس آئیوٹا انٹو ون پلس آئیوٹا اب ملٹیپلائے کریں گے مائنس نائن آئیوٹا کو زیڈ ون پلس زیڈ کے ساتھ زیڈ ایس ایکول ٹو مائنس نائن آئیوٹا مائنس نائن آئیوٹا سکوئر ڈیوائیڈ بائی ڈی نومینیٹر میں فارمولا اپلائی ہوگا ا مائنس ب انٹو ا پلس ب وچھ ایکول ٹو ا سکوئر مائنس ب سکوئر اس کا نیکس ٹیپ اس کے ساتھ لکھتا ہوں مائنس نائن آئیوٹا مائنس نائن آئیوٹا سکوئر کی ویلیو اپلائی کریں گے مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ون مائنس آئیوٹا سکوئر کی ویلیو مائنس ون وہ ویلیو ہم ساتھ منشن کر سکتے ہیں مائنس نائن کو مائنس ون سے ملٹیپلائے کریں پلس نائن بنے گا ارینج کر لیتے ہیں تو پلس نائن ریل پارٹ پہلے لکھیں مائنس نائن آئیوٹا اس کو بعد میں لکھ لیتے ہیں یہ بھی مائنس مائنس پلس ہوگا ایڈ کریں تو ڈی نومینیٹر میں ٹو آئے گا اب اس کا ال سیم بریک کر لیتے ہیں ٹو کو ریل پارٹ کے آپ آن میں بھی لکھیں گے اور ایمیجنری پارٹ کے آپ آن میں بھی ٹو لکھا جائے گا یہ ہمارے پاس زیڈ کی ویلیو ہے زیڈ ایڈ ایکول ٹو نائن اپ آن ٹو مائنس نائن اپ آن ٹو آئیوٹا ایک انناون ہم فائنڈ کر چکے ہیں اب زیڈ کی اس ویلیو کو یوز کرتے ہوئے اب ہم سیکنڈ انناون جو ڈبلیو تھا ہمارے پاس ہم اسے فائنڈ کریں گے تو یہاں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زیڈ کی اس ویلیو کو آپ جو شروع میں ہم نے ایکویشنز بنائی تھی اس میں سے کسی بھی ایکویشنز میں آپ پٹ کر سکتے ہیں جو شروع میں ہم نے دو ایکویشنز بنائی تھی جو گیون ایکویشنز تھی بے شک زیڈ کی ویلیو کو ون میں پٹ کر لیں یا ایکویشن ٹو میں پٹ کر کے سالف کر لیں آنسر ڈبلیو کا سیم آئے گا جس ایکویشنز سے سالف کرنا آسان ہوگا ہم اس میں پٹ کریں گے تو ہم لکھ لیتے ہیں زیڈ کی اس ویلیو کو ایکویشن ٹو میں پٹ کریں گے اس کو سالف کرنا زیادہ آسان ہے تو اسی کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں put in equation 2 میں z کی اس ویلیو کو equation 2 میں put کروں گا پہلے میں equation 2 لکھ لیتا ہوں ہمارے پاس equation 2 تھی z plus iota w equal to 7 iota اب یہاں میں z کی ویلیو لگاؤں گا تو وہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی 9 upon 2 minus 9 upon 2 iota plus iota into w as it is equal to 7 iota simplify کریں گے w کے لیے یہ complex number shift کیا جائے گا right side left side پہ ہم صرف لکھیں گے iota w equal to 7 iota is iota 2 7s 14 iota plus 9 iota minus 9 upon 2 2 اس کا next step اسی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں انہیں add کریں گے تو یہ لکھا جائے گا 23 iota divided by 2 minus 9 upon 2 اب arrange کرتے ہیں ریل پارٹ پہلے لکھیں گے اور imaginary پارٹ بعد میں لکھ لیں گے iota w equal to minus 9 upon 2 plus 23 upon 2 iota رائٹ سائٹ کو سمپلیفائ کر چکے ہیں اب ہمارے پاس w کے ساتھ left سائٹ پہ multiply ہو رہا ہے iota اب اس iota کو ہم نے یہاں سے cancel کرنا ہے تو اس iota کو یہاں multiply ہو رہا ہے اس side shift کریں گے تو یہ iota divide ہوگا next step ہمارا اس طرح سے لکھا جائے گا w is equal to 1 upon iota into minus 9 upon 2 plus 23 upon 2 iota اب یہ 1 upon iota اس کو simplify کرنا تو اس کو اگر simplify کریں تو اس کے لئے میں یہاں اس کو rough work میں solve کر لیتا ہوں آپ بھی side پہ rough work میں solve کر سکتے ہیں ہمارے پاس value fraction ہے 1 upon iota اس simplify کرنے کے لئے iota سے multiply اور iota سے divide کریں اوپر iota 1 سے multiply ہوگا answer iota آئے گا نیچے iota اور iota multiply ہو کے یہ بنے گا iota square iota square کی value لگائیں گے تو iota divided by minus iota square کی value apply کریں minus 1 iota upon minus 1 تو یہ form بنے گی minus iota یہ form بنے گی minus iota تو students یاد رکھیں یہ میں نے rough work سائٹ پہ solve کر لیا fraction تھا 1 upon iota 1 upon iota کو solve کرنے کے لئے میں iota سے multiply اور iota سے divide کیا یہ iota plus 23 upon 2 iota اب اس minus iota کو ہم bracket کے اندر multiply کریں گے یہ بنے گا minus minus plus 9 upon 2 iota plus 23 sorry minus plus یہاں minus آئے گا minus 23 upon 2 iota square اب ڈھر iota square کی پھر سے value لگائیں ڈھر میں ہم start کریں گے exercise 1.3 question number 2 آپ اس کی اچھی طرح سے practice کریں اللہ حافظ لگائیں ڈھر